ان کی ذہنیت اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا میں نے اتنی بنا دیا ہے کہ ان کو ہمیشہ عارض اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و پیہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ و ملوکیت کے ہیں بندے تمام علامہ اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا یہ میری کرامت ہے آج دین کا علم رکھنے والے قرآن پڑھنے والے مسلمان کلمہ گوھ ان لوگوں کو عاشق کہہ رہے ہیں جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا تھا ان لوگوں کو سچا کہہ رہے ہیں جو ہیں ہی جوٹے حسین ابن علی میدان اکربلا میں کیوں گئے تھے ہم تو منا لیتے ہیں نا اقبال کہتا ہے نا اقبال کہتا ہے کہ ہمیں اگر قرآن کی رمزیں اور قرآن کی گہرائی قرآن کا ترجمہ اس کی تشریح اس کی تفسیر اگر سمجھ آئی ہے تو وہ امام حسین نے سمجھ آئی ہے ان سے سمجھ آئی ہے اقبال کہتا ہے یہ جو ہمارے اندر گرمی آنا جذبات ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں جو حسین نے کربلا میں عشق کی آگ جلائی تھی ہمیں وہاں سے شولے ملے ہیں اس لیے ہم بھی وہ بات کرتے ہیں جو حسین ابن علی کی تھی اگر حسین ابن علی نے ریاست سے ٹکر لی تھی تو قیامت تک ہر حسینی ریاست غلط کام کرے گی تو ٹکر لے گا اگر حسین ابن علی نے گمبر خضران میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی دربار پر کہ یا اللہ حکمران کو یزید کو تباہ کر برباد کر تو پھر حسینیوں کو بھی گھروں میں بیٹھ کر دعایں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا اگر حسین ابن علی نے وقت کے ظالم حالا کہ یزید قرآن کا حافظ تھا حالا کہ یزید سر پر پگڑی پہنتا تھا کبھی کبھی جمعے کے خدبے دیتا تھا امامت کراتا تھا انہوں نے تو کبھی ٹوپی بھی نہیں پہنی ہمارے حکمرانوں نے تو کبھی قرآن دیکھ کر بھی نہیں سنایا بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آئے خاتم النبیین بھی نہ پڑھنی آئے پہلا کلمہ بھی نہ آئے تو ایسے تو نہیں یزید کے ہاتھ میں جو قرآن کا حافظ تھا حسین نے نہیں دیا تو پھر حسین ہی اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں جن کو دیکھ کر بھی نہ پڑھنا ہے یہ تو بات ٹل ہے یہاں پر بیٹھ کر کہنا یزید مردہ بات امام حسین نے اپنا تعرف کیا کرائے آپ نے خود اپنا تعرف کرائے کہ میں کون ہوں میرا خاندان کون ہے اور ہمارا کام کیا ہے یہ نہیں کہا ہمارا کام ہے تصمیع گھجنا حسین نے نہیں کہا میرا کام ہے چلے کاٹنا حسین نے نہیں کہا میرا کام ہے گھر بیٹھ کر صرف دعائیں کرنا امام حسین ابن علی نے اپنا تعرف کیا کرائے فرمایا امام حسین فرماتے ہیں پہلے اپنا دار ہو فرمایا میرے سنو میں ہوں کون پھر بتایا ابھی میں کیا کرتا ہوں میں ہوں کون فرمایا میں کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستیوں کا بیٹا ہوں سب سے عظیم ہستیاں میرے والد اور میری والدہ ہیں ملہو جدن کا جدن فلورا کائنات میں سب سے پیارا نانا میرا ہے میرے جیسا کسی کے پاس نانا ہے تو دکھا دے وکشیخی میرے جیسا کسی کے پاس پیر ہے تو وہ بھی دکھا دے یہ بات کا بزن ہے نا کہ میرے سنو میری نسبت کیا ہے میں ہوں کون میں کن کے ساتھ میرا تعلق ہے پھر ہمارا کام کیا ہے وہ ان میں بتایا کہا میرے پیر جیسا بھی پیر نہیں میرے والدین جیسا بھی کسی پوری کائنات میں والد کسی کا نہیں والدہ بھی کسی کے نہیں میرے نانے جیسا بھی کسی کا نانا نہیں اور میرے پیر جیسا بھی کوئی نہیں فَانَبْنُ الْقَمَرَيْنَ میں شمس و قمر کا بیٹا ہوں امام حسین فرما اور فاطمہ توظہرہو تیر کہتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ وہ میری والدہ ہیں فَعَبِی اور میرے والد کیا ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارے خاندان کا کام کیا ہے امام حسین فرماتے ہیں فرمائے میرے والد نے بدر و ہنین میں بدر و ہنین میں خندق میں جنگوں میں کفر ظلم اور جبر کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہمارا کام ہے کفر کو توڑنا امام حسین نے فرمائے ہمارا کام ہے ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہمارا کام ہے جبر کے نظام کو ختم کرنا